بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت تیاریاں جا رہی ہیں جے ڈی سی کے جانب سے جو قربانی برائے مستحقین صبح جانور قربان کیے جائیں گے اس کے لئے ساری ٹیمیں یہاں پر اپنا کام کر رہی ہیں برف رکھنے کے لئے الگ اریاں بنایا گیا ہے اور قسائیوں کے لئے الگ اریاں بنایا گیا ہے کیونکہ کئی سو قسائی یہاں پر کام کرتے ہیں اور چونکہ سیکڑوں جانور قربان ہونے ہیں اونٹ بہت بڑے تعداد میں ہیں پھر اس کے بعد کائے بکرے دمبے بھینسے یہ دیکھیں یہ وہ جانور ہے ماشاءاللہ سے سبی کا میلا وینر جو کہ رفان واحد صاحب نے جو کہ جی ایف ایس بلڈر کے انہوں نے دیا ہے یہ ویٹ مشینیں ساری آرہی ہیں جن کے اوپر وزن کر کے گوشت مستحقین کے لئے روانہ کیا جائے گا مختلف فیکٹ بن کے ساری ٹیم ہیں اپنا ہمنا کام کریں گے گاڑیوں کے اوپر جو بینر لگیں گے جو مختلف علاقوں ہی گاڑیاں ہوں گی یہ وہ بینر تیار کیے جا رہے ہیں اور یہ مہمان ہو گئی رہی ہے اور کیا لے کر آئے ہو آئے ہاں ہاں اتارو 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 اچھا مرتضہ کیا لوگوں کو بتاؤ کیا تیاریاں چلنی ہیں گوشت کے علاقوں میں جائے گا تقریباً بستیاں کبر ہوں گی انشاءاللہ 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 خسائیوں کی مختلف ٹیمیں ہوں گی اچھتر کہاں کار بینر لگنے رہ گئے ہیں ابھی مختلی جگہ رہ رہی ہیں کارکو جلال ہم نے کبر کرنی ہے باقی ابھی وہ آلے گراؤنوں نے اس سے رہ گئے ہیں اچھا جہاں بھی قربانی ہوگی وہ سب بھی صاف ہو چکا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ مہمانوں والے پہلے میں دکھا دوں کہ جہاں آزیم بھائی کیا چیزیں آئی ہیں جس میں گوشت کے پیکٹ بنیں گے چلے اوکے 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 جی ایڈی سی کے طرک بھی اس وقت برکنگ میں ہیں جی ایڈی سی کے شہلز ہو رہے ہیں جی ایڈی سی کے چنگ چی یہ تمام یہ جب میں جس ایریا میں ہوں یہاں پیکنگ ہوگی یہاں سے پیک ہوگے مختلف علاقوں کی گاڑیوں میں جائے گا اور میں آپ کو وہ ا Здесь دکھاتا ہوں جہاں کٹے گا یہ دیکھیں کتنے پنکھے لگے ہیں یہاں کئی سو کسائی آتے ہیں یہاں پر وہ سارے کسائی ہوں گے جو ان سیکڑوں جانوروں کو بہت سپیڈ میں ان کا گوش بنا کے یہ منرل وارٹر کی دیکھیں سو سے زیادہ بوتلیں آئی ہیں برف اور پانی کی ٹنکیاں لائن سے پنکھے رکھیں آپ دیکھیں یہ چونکہ بہت بڑی قربانی ہے یہ سب ایریا جو ہے یہ قسائیوں کے لئے آواز آ رہی ہے آپ کو میری تمام ٹیمیں یہاں پر اپنا اپنا کام کر رہی ہیں اور تمام مسالک کے جید علماء کرام یہاں آئیں گے اور ان کے ہاتھوں سے نہر ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی اس میں تمام چیزوں کی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں اور بہت ایک روپ ارور منظر ہوتا ہے تمام ٹیمیں اپنا اپنا کام کر رہی ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جہاں پر مہمان بیٹھیں گے تمام علماء کرام بیٹھیں گے وہ تمام ایریا تیار کیا جا رہا ہے ساری ٹیمیں صبح چھے بے جیسے جانوان آنا شروع جائیں گے اندر اور آپ تمام دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا آپ کی سکرین پر شیئر کا اپشن آ رہا ہے نیچے اگر آپ اس پر کلک کر دیں گے تو اور لوگ بھی دیکھ سکیں گے کیا تیاریاں ہو رہی ہیں جی ڈی سی قربانی برائے مستقیم میں آنے والے تمام مقاتب فکر کے علماء کرام کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک بہت ہی بڑا اتحاد بین المزاہب بین المسلمین ہمانگی کا یہ ایک پروگرام ہوتا ہے محبتیں بڑھتی ہیں اس سے ہمارے ریسکو چیف نظر بھائی یہ اگر یہاں رہے گا تو یار یہ تو ڈسٹ اپ کرے گا مہمانوں کو میرے خیال میں اگر یہ اس پول کے پاس لگا دیا جائے بہتر نہیں ہے یا اس کو ایک ٹیپ آگے بڑھا دیں تھوڑا تھا رضا بھائی ہماری قورنگی ٹیم کے انچارج رضا بھائی کیا سمجھتے ہیں سب چیزیں پلینڈ ہیں ہر چیز تیش ہونا ہے کوئی غلطی کوئی کمی بیشی کچھ بھی برائن کھالیں جمع کی کیسا لگا سمجھتے ہیں برائن ہے ہمارے کریشن کمیونٹی کے جی ڈی سی ٹیم کے ہیڈ ہیں اور بہت کام کرتے ہیں بہت اچھے نیچر ہے ان کی ہمارے تمام لوگ لگے میں ہیں ہاں بھائی کیا پوزیشن ہے بھائی کنٹرول میں سب پگھی بادنا سجیل کیا پوزیس ہو جاتے آلے بھائی ابھی تمہارا نکاح ہوا ہے تھوڑا دن پہلے رخصتی کتنے عرصے بعد ہوگی کیا حالات خرچہ بچے گا شادی ہال کے تین لاکھ رو بچیں گے تین لاکھ کا کھانا بچے گا چھے لاکھ رو بچے ہیں کیوں نہیں رخصتی کر رہے بھائی ایک دفعہ ہوا ہے ہوا ہے اللہ تعالی نے نوڈ دیا کہیں تو خرچ کرے گا تیرے بھی ڈرام ہے بہت بڑے بے اچھے کون سے بیلڈر پہ ہوتے ہو ماشاءاللہ تم نے ان سے ہمارے راشن کے پیسے بھی دلوائیتے ہیں راشن پروڑام میں ماشاءاللہ انجینئر ہو یہ بھی بتا دو بچے ہمارے اببہ کے فون آتے ہیں میرا بچہ گھڑنیا رات میں کیا کر رہو تو رات بر تم جی ڈی سی میں اور ایمبولنس کے انچارج بھی ہاں موجود ہیں پنکھے پنکھے بہت زیادہ اس لئے منگوائے گئے ہیں کیونکہ بہت زیادہ گرمی ہے ہسنین نے ہمیں دیکھ کے کیمرہ دیکھتے ہی ٹنکی بلاوجہ میں اٹھا کے رکھی ہے ہسنین بہت کام کر رہو کیمرے میں ایسا نظر آیا ہے کیا یہ سچ ہے ہسنین ماشاءاللہ یار دانت کلر کروائیں کب چھوڑو گھٹکا کھانا یار شرم کرو پورا ہیدر آباد دیکھ رہا ہے تم ہیدر آباد سے ہو گل سینٹر کے قریب جتنی عوامیں سب دیکھ رہی ہیں سب تم سے ایک ہی فرمائش کرے گی پھلیز ہسن گھٹکا کھانا چھوڑ دو پھر دانت دکھاؤ ایک بار سہی سے پورے دکھاؤ ماشاءاللہ یار یہ ساپ ہے تو گندے کیا ہوں گے ہسنین پاکستانی بہت زیادہ کام کا لوڑ ہے اس وقت عرفان کے اوپر اور عرفان اس کو کیا کر رہو بھائی جید علماء کرام ہے سب ہی یہاں پر ہوتے ہیں آپ لوگ بھی آنا چاہتے ہیں جی ڈی 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 ڈی's ڈی 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 فروخ میری جا ڈی 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 ڈڠ اور اور اس ڈی ڈی م emission ڈی 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 دیکھیں یہاں پر یہ پورا ایریاں صاف کیا گیا ہے جی ڈی سی قربانی برائے مستحقین کے لئے یہاں چونکہ جانور بہت زیادہ ہیں اس لئے جگہ بہت بڑی چاہیے تو اسی حساب سے سب کچھ ہو رہا ہے یہاں بینر بھی لگ رہے ہیں قربانی کے اتیخ اللہ کھڑے میں اتیخ لائٹنگ مزید ہوگی مطلب اتیخ لائٹنگ مزید ہوگی تو آپ جو لوگ دیکھ رہے ہیں آپ سے گزارش کروں گا اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں تاکہ دیکھنے والوں کے علمی آسکے جو اس وقت ایشیا کے سب سے بڑی قربانی بڑا ہے مجھ سے کہا جا رہا ہے کس طریقے سے تیاری ہو رہی ہیں صبح قربانی کی عید کے پہلے اور دوسرے دن جن لوگوں نے کراچی سے ہمیں گوش دیا تھا آپ یقین جانے ایک ایک غریب بستی میں جہاں تک پہنچ سکتے تھے پہنچایا دیا گیا ہے پیکٹ بنا بنا کے کل بھی صبح سے پیکٹ بننا شروع جائیں گے جن علاقوں سے گاڑیاں منگوائیں تھیں ہم نے راشنوں کے لئے انہی علاقوں کے بہت سارے لوگوں کو فون کر دیا ہے گاڑیاں لے کے ان کے ٹائم بنا دی ہیں وہ اپنی گاڑیاں لے کر آئیں گے اپنا کوڈ نمبر بتائیں گے اور یہاں سے راشن لے کر اپنے اپنے علاقوں میں جائیں گے تمام دیکھنے والے جو ہیں ان سے گزارش کروں گا اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں آپ کے پاس نیچھے شیئر کو اپشن موجود ہے اشتر ساری چیزیں ہیں کمٹیٹ ہیں نا بیٹا کیا آپ تیاری تم نے کیا کیا بھائی ابھی تو بیننٹ لائے بٹن بن کرو بٹن کیوں کھولا ہوتا تم نے بھائی گرمی لگی سیکیرٹ اببال لیٹر پھیکو جب سے نکال گیا بھائی پیتا ہی نہیں جلدی پھیکو جلدی بھائی پیتا ہی نہیں ڈائریکٹ فون کروں گا ڈائریکٹ صحیح ہے نا رضا بھائی میں بچوں میں سختی کر رہا ہوں کوئی بچہ یہ دیکھیں کسائیوں کی ٹیمیں آنا شروع ہو گئی ہیں اور اگر صحیح کام نہیں گئے تو ان کو ہاتھ پاؤں باندھ کے پولیس کا حوالے کر دیں گا رضا بھائی اور کورنگی ٹیم کے ہیڈ ہیں اور بھائی آپ اپنا سامان اتار دیں مہا رکھ لیں جگہ بنائی بھی ہے وہ سامنے سامنے پنکھے لگے میں چھے گھنٹے پہلے ٹیمیں آ رہی ہیں تقریباً ڈائی سو سے زیادہ کسائی کام میں یوز ہوں گے خیریت ہیں بھائی خیریت ہیں دانیال وہ بینر میٹانے کے لیے بولا تو کیا ہوا پاکی بات ہے اس وقت میں آپ کو دکھا رہا ہوں آج صبح جو جی ڈی سی کی جانب سے قربانی براہ مستقین ہونی ہے اس کے لیے کیا تیاریاں جاری ہیں آپ کے سکرین پر شیئر کو اپشن آ رہا ہے اگر آپ اس پر کلک کر دیں گے تو آپ کے اور بھی جو لوگ دوست عباب آن لائن دیکھ سکیں گے یہ وہ ایریا ہے جہاں پر گوش پیک ہوگا سارا یہ سب نیا ہے اور یہ وہ بینریں جو گاڑیوں پر لگیں گے یہ کنوپی لگا دی گئی گرمی بہت زیادہ ہے پنکھیں بہت زیادہ رکھے گئے ہیں اس بار کیونکہ ہم پسلی بار دیکھ چکے ہیں ہاں ہاں پتا ہے میں نے اور میں آپ کو وہ ایریاں دکھا رہا ہوں جہاں پر کسائی بیٹھیں گے ہم نے وہاں پنکھیں بھڑ دیئے ہیں اور یہ ویٹ مشین ہے جہاں جہاں جائے گا یہ بھی ویٹ مشین ہے یہ سارے پنکھیں اس لئے لگایا گئے ہیں کیونکہ یہاں پر جو کام چلنا ہے بہت سپیڈ میں اگر ایک دو اونٹ ہوتے ہیں یہاں تو درجنوں اونٹ سیکڑوں جانور ہیں پچاس سے زائد اونٹ ہیں پھر اس کے علاوہ یہاں پر درجنوں گائے بچیا بھینسے بکرے دمبے بیل سانڈ یہ تمام چیزیں اور ان تمام چیزوں کو ٹائم کے اوپر مکمل کرنا یہ وہ ایریا ہے جہاں پر چھوٹے جانور زبا ہوں گے اس طرف بکرے وغیرہ اس طرف بڑے جانور ہوں گے اور یہ پانی کی بوتلیں آ گئی ہیں سو کے قریب جی بلکل محمد فات آج آپ ہمارے پیج پہ دیکھ لیں آج بلوجستان میں پشین میں اور جہاں جہاں بھی قربانی جی ڈی سی کی طرف سے ہوئی ہم نے ویڈیوز لوڈ کر دی ہیں چونکہ فیس بک کی پولیسی نہیں ہے جانور کرتے ہوئے دکھانا ہے اس لئے ہم نے وہ منظر نہیں دکھا لیکن ہم نے ان علاقوں کے لوگ جنہوں نے ہمارے جانور خربان کی ہیں اور جانور کی ویڈیو سب ہم نے لوٹ کر دی ہے اسی طرح گلگت میں آج یاگ زبا ہوں ہیں وہ بھی ہم نے لوٹ کر دی ہیں جو جو بھی کراچی پاکستان کے جس شہر میں جانور زبا ہوں ہیں ہم وہ تفصیلات بتا رہے ہیں آپ کو اور جو یہاں پر زبا ہو رہے ہیں جو تھر میں ہو رہے ہیں جو یہاں سے گوش جائے گا سندھ میں کراچی کی مختلف لاکھوں میں وہ سب بھی آپ کو تمام چیزیں دکھا رہے ہیں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کے علمے نہ ہو بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ فلائی کام کیوں دکھا رہے ہیں کمال تو یہ کہ میں آپ کو یہ دکھاؤں کہ میں نے گوش کس کے ہاتھ میں دیا تو آپ پریشان ہونا ہم تو آپ کو دکھائی نہیں رہے اید کے پہلے دن اور دوسرے دن گوشت کتنا بڑا ہے کراچی ہیں معلوم کر لیں جیڈی سی کی طرف سے کراچی والوں نے جیڈی سی کو اتنے بڑے پیمانے پر کھالے ہیں دیئے کہ سارے ریکارڈ ٹوڑ گئے ہیں کراچی والوں کو شکریہ پاکستانی پوری دنیا میں جہاں بھی مقی میں جیڈی سی کو سپورٹ کر رہے ہیں ان سب کا شکریہ مختلف قسائیوں کی ٹیم میں آنا شروع ہو گئی ہے یہ دیکھیں اپنا سامان لے کے جا رہے ہیں یہاں فوج ہوگی قسائیوں کی مطلب آپ دیکھیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے بیٹا کیوں کھول لے ہو نہیں لگے رہنے تو دانیال ہتی کیے لگے رہنے دیں یہاں پہ لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ آپ یہ پنکھا چلا سکتے ہیں کرنڈ آرہا ہے اس میں آپ آرہاں سے سو بھی سکتے ہیں سو جائیں کیونکہ ابھی اس وقت میں کام کا لوڈ زیادہ ہوگا جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا جیڈی سی کو کراچی میں جس طرح کرونا کا سپتال ہم نے بنائے اسٹارٹ ہو گیا اسی طرح ہمیں ایسا بڑا سپتال بنانا ہے جو کم سے کم دو ڈھائی ازار بیٹھ گا ہو سارا سال جہاں پہ لوگ آئیں ان کا علاج مفت ہو کینسر کڈنی ہارڈ کچھ بھی ہو مفت ہو کراچی اتنا بڑا شہر ہے کہ اس جیسے دس اسپتال ہی بنا دیا جائیں تو کم ہے کم ہے اور پھر اندرون نے سندھ بھی ہمیں اس کے سام کے اسپتال بنانے ہیں پورے پاکستان بھر میں ابھی جو پہلا ایک اسپتال بنا دیا ہم نے وہ تو ریڈی ہو گیا سٹارٹ ہو گیا چل رہا ہے ہمیں اب دوسرا اسپتال بنانے ہیں ہمیں اس کے لئے زمین چاہیے بڑے بڑے فیکٹیوں کے مالکان کمپنیوں کے مالکان جن کو خدا نے بہت دیا اور شاید ان کو خود بھی نہیں معلوم ان کے پاس کتنا پیسہ ہے اگر وہ آگے بڑھیں اور ہمیں کوئی پانچ چھ اکڑ زمین دلا دیں اسی جگہ پر مین نیشنل ہائی وے پر جو قریب ہو اور جہاں اسپتال بنایا جا سکتا ہو ان کا بڑا حسان ہوگا یا شہر میں کہیں بھی دلا دیں کیونکہ اگر ہم ویسے پیسے جمع کریں گے تو یار کوئی ایک لاکھ روپے دے گا کوئی پچاس ازار کوئی پانچ سو کوئی دس روپے اس میں ٹائم زیادہ لگے گا کوئی بھی مخیر شخص دلا دے اللہ تعالیٰ اس کو بہت دے گا زکاة سے دلا دے کیسے بھی دلا دے دلا دے اس قوز میں ہمارا ساتھ دیں اور کرانچی میں ہمیں تین بڑے مردہ خانے بنانے ہیں کسی بھی ہنگامی صورتحال میں کرانچی میں مہیت رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تو کیا ہم انتظار کریں دوبارہ انہی زلطوں کا گز کی دو سو گز کی ہم خود بنا لیں گے کسٹریکشن ہم خود کر لیں گے ایک اپیل کریں گے لوگ ہمیں دیں گے زمینیں دل ہوئیں دے دیں اپنی جانب سے اس میں ہمیں سپورٹ کریں ہمیں سپورٹ چاہیے آپ کی اور دوسرا جہاں تک رہ گئی بات جی ڈی سی نے راشن کتنا بڑا الحمدللہ ایشیا کے سب سے بڑا پروجیکٹ تھا کسی کو منا نہیں کیا چھ مینے تک مسلسل بڑا ٹرک لاؤ سزوکی لاؤ بھرو لے جاؤ سب ہمارے اپنے ہم کسی سے نہیں پوچھتے کہ تمہارا مذہب کیا ہے تمہارا ذات کیا ہے تم کس سوبے کے رہنے والے تمہاری زبان فلانی ہے نہیں بھائی سب ہمارے اپنے سب کے خون کا رنگ سیم ہے ابھی میں نے سپر ویڈیو دکھائی کہ ایک اونٹ تھا دو کوہان والا سائیبیریہ کا دوسرا اونٹ تھا کالا تیسرا اونٹ تھا سفید چوتھا اونٹ تھا براؤن چاروں والا گلگ طرح کے اونٹ تھے لیکن ایک ساتھ کھانا کھا رہے تھے تو جب جانور نہیں میرے پاس نہیں ان سے پوچھو تو جب جانور اتنی اقل رکھتا ہے کہ وہ ایک دوسرے ملکہ اور ایک دوسرے ملکہ تو یہاں ہم سب پاکستانی ہیں اس کے بعد ایک دوسرے سے اتنا زیادہ نفرتیں تاثر کس بات کا بھائی بہت ہو گیا قتل عام بہت نخصان ہو گیا زبان کے نام پہ بہت عورتیں بیوہ ہو گئیں مصب مسلک کے نام پہ بہت بہنیں بیوہ ہو گئیں بس انف تو آپ تمام دیکھنے والوں سے ایک گزارش کروں گا جی ڈی سی کا میں آپ کے سوقوں منظر دکھا رہا ہوں سارے کہ کس طریقے سے یہاں پر تیاریاں کی جا رہی ہیں خربانی برائے مستحقین کی صبح کی اور تمام ٹیمیں اپنا کام کر رہی ہیں یہاں پر برائن کرسٹن کمیونٹی سے ہیں اور انہوں نے تین جو دو دن جو کھالیں جمع کی ہیں سلام ہے بھائی برائن گائے کی کھال زیادہ بھاری ہوتی ہے بکرے کی اچھا لوگ اس میں پانی ڈال دیتے ہیں اس لیے اور زیادہ بھاری ہوتی ہے اچھا برائن جو لوگ بولتے ہیں کہ چوتھی منزل پہ آجاؤ کھال لینے تمہیں تھوڑا افسوس ہوتا ہوگا نیچے رکھ جیتے ہیں لوگوں کی محبت ہے لوگوں کی محبت ہے ہم تو ان لوگوں کی محبت کو سلام کرتے ہیں برائن تم بھی جیو سلامت رو آخری آدمی ہو کاسم بھائی بلا رہے آئیں آپ تقریباً 20 سے 25 گاڑیاں لے آپ کو جانا ہے کورنگی اور بن خاسم نیریوں کور کرنا ہے تیاری رکھئے گا میں اسی لئے کہہ رہا ہوں سو جائیں صبح یہ نہیں بولیے گا نیند آرہی ہے امی آدھا رہی ہے بیگم آدھا رہی ہے کوئی ایسی چیز نہیں چلے گی رضا بھائی مطلب جو بھی صبح بہانی جنگی خاسم بھائی آپ صرف سو رہے ہیں صرف سو رہے ہیں ہو گئی نا چلیں گوڑ ہے خیریس ہیں بلکل بلکل بھائی آجائیں آجائیں بنوالے کسی لاخے میں رہتے ہیں بھائی بھائی دیکھیں آپ کے لوگ کورنگی سیلپی بنوانے یہ رضا بھائی ہمارے انچارج کورنگی میں رہتے ہیں آہا بڑے فلٹر لگائیں میں تینوں بہت گورے آئیں تم تو گورے ہو لیکن یہ اور بھائی اور میں ہم دونوں تو کالے ہیں لیکن ہم بھی بہت گورے ہیں ماشاءاللہ کونسا فلٹر رہی ہے سنپ چیئر جی بھائی آ رہا ہوں آ رہا ہوں آ جلدی آ جلدی آ جلدی آ آئے 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 شکریہ 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 آپ سب کا شکریہ آجا بھائی ایک دو تصویریں چل لیں گے میری تم بھی کوئی نکل نہیں آنا بڑی فلم بدلہ چلا دیں چینل کے آخری بار تینکیو 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 اچھا تو بھائی مرتضا تمہارا نکہ کب ہے نو تاریخ نکہ ہے جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو بتاؤں گا وہ سب مبارک بات دیدیں مرتضا بھائی ہمارے کیا کس نام دے شورو میں تمہارا کس جگہ ہے اباس آٹو موبائل مرتضا صاحب نکہ نو تاریخ کو دعوت دیدو سب کو جو لوگ آنا چاہے آ سکتے آ سکتے موسین ہال میں ان کا نکہ ہے اور مرتضا بھائی بارش نہ ہو اور وہ جتنی لڑکی ہیں باقیوں کے علمین آئے کہ مرتضا شادی ہو رہی ہے تو مرتضا بہت سین ہو سکتا ہے خلان سکتا بہت کمال فیلٹر لگائیں دو لوگ ہمارے بھائی کورنگی سا ہیں کیا نام آپ کا آپ کا نام محمد اسلام کیسے ہو کون سی کلاس میں ہو کان سین ٹھول کے چیٹنگ ہوئی تھی کھل کے ہوئی نا بول ہاں ہوئی اگر نہیں ہوتی تو میں میٹرک میں ہوتا کراچی 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 بڑا زیادتی کراچی والوں میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں دیکھا بھی رکشے تو سر جدا کاللہ سر جدا کاللہ دعا میں آ فسی بھائی آگئے ہمارے سینئر چار گھنٹے بات آگ بہت سارے لگ پوچھتے بہت سارے سارے باتاو تمہارا کیا موقع تم کیونی نہ آتے تمہیں کیا جوا ہاتے بہت آو یار فسی یار یہ بھارہ سال سے نہیں دھولے دکھاؤ آگے لاؤ مرسا سار بالوں میں ہاتھ لگا لگانے تو نہیں ہوگا اچھا اوپر رکھے اٹھالے خالی جھوٹ نہیں بولو جھوٹ نہیں بولو کیوں نہیں کمبر کمبر کھڑ 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 تک ہوتا بہت جھوٹ ہاتھ لگا بالوں بتاو کب سے نہیں آیا سرام بھائی سالجر بھائی 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 سالجر مشورہ دے رہا ہوں ہفتہ میں ایک دن آو بھائی 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 مبارک سلام علیکم کیسے کمیل بھائی سالجر بھائی ہمارے صدر ہیں بہت کام کر رہے ان کے ساتھ بھٹو بھائی 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 بچپن میں چھوٹے تھے ٹی وی کمرشل میں آتے تھے آؤ بھائی نہیں بتا رہے لوگ میں لیکن پیمپر وغیرہ میں آتے بھائی 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 ہوگیا ہے اور اس وقت نئے شادی شدہ جوڑے سے ان کے شوہر ہیں وہ یہاں موجود ہیں ہلکے ہی نہیں آرہے ہیں لال وائٹ اور بھائی چپل پہنی ہوئی اور ہس رہے ہیں دانت دکھا بھائی یہ دانت پبلک کو بہت پسند آیا دکھا نا تکھا کون سا گھاتے بھائی پورا ہیدراباد بھائی ہسنین بھائی کو منہ کریں کہ گھٹکا نہیں کھائیں چار ہزار آدمی دیکھ رہے ہیں مستویٰ کیا ہوا شادی کے بعد زندگی میں کیا تبدیلی آجاتی انسان کے در جاتے کیوں ڈانٹ تھی بھائی سب کے سامنے کیوں ڈانٹ تھی تمہیں غصے والی ہیں کیا کیا اسپیکشن ٹیم یہ کوئی کام نہیں کرتی جو ان کے میں دکھا رہا ہوں محمد ان کا نام یہ صرف تنقید یہ صرف نگیٹیویٹی ہائی لائٹ کرتے تنقید کرتے اور ان کے ساتھ بھی کیا پرابلم چل لیا محمد بھائی یہ ڈانٹ کھاتے بیگم سے اسے تم بھی کھاؤ گے تم ڈانٹ کھاتے محمد مہدی صاحب بول لیں بھائی جو جانور قربان ہوں گے میں آپ لوگوں دکھا دیتا ہوں جانور یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ پہ سارے جانور قربان ہوں گے یہ پورا گراؤنڈ وہ آگے کونے تک دیکھ لیں وہ پورا سب صاف کر دیا گیا بلکل کونے تک وہ وہ تک چونکہ بہت بڑی قربان ہی مستقین کی جان لے سب سے بڑی قربان ہی تو اسی یہ مہمانوں کے لئے جو علماء کرام آئیں گے ان کے بیٹھنے کے لئے تیار ہو رہا ہے خالین وغیرہ بچھ رہے ہیں سب چیزیں لگ رہی ہیں جی ڈی سی قربان برائے مستقین میں آنے والے تمام مقاطب فکر کے لما کو خوش آمدید کہتے ہیں آئیں میں آپ سارے جانور دکھاتا ہوں یہ تمام area اس لئے بند کیا رہا ہے گوش کی پیکنگ میں یہ جو سب سے بڑا بیال سب بیال سب ساری ٹی میں اپنا کام کر رہی ہیں یہ سب blade cutter گراؤنڈ صاف کیا گیا ساری ٹی میں بینر لگا رہی ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے ساری تیار ہی جاری ہیں اچھا وہاں پر پیٹا ادھر بیٹی جاؤ اس طرح جا کے بیٹی جاؤ دیکھیں ہم جی ڈی سی فاؤنڈیشن تہے دل سے ممنون مشکور یہ سب جگہ ساف کر آئی بیٹا میرے پاس موبائل ہے live پہ چل میں ٹائم کیسے بتاؤ آپ چاند خیریہ 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 آپ جانور دکھا رہا ہوں سارے یہ سارے جانور بندے میں بہت چھوٹا تھا بچہ اوٹ کی رسی پکڑا ہو بہت ہی چھوٹا سارے میرے خیل میں سارے دھائی سال کا ہوا سمر اگر اونٹ نے پاؤ رکھ دیا نا اگر اونٹ نے پاؤ رکھ دیا نا تو یہ تمہاری اولاد جو ہے نا اے کس کو پکڑے میں ہو دیکھ بھائی ہیلو کیا نام ہے چچو چچو آپ کا نام کیا کیا نام ہے بھائی بچے کا نام ہو گیا سمر بچے کو دیکھ یار تو دیکھ چھے بجے ساتھ بے پہنچ جانا ہے خیری 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 لائٹنگ لگ روڈ کے اوپر یہ تمام دیکھنے خیری گزارش کروں گا آپ کی سکرین پہ شیئر کا option آرہ ہے آپ ڈی 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 انشاءاللہ لاہور میں بھی کام شروع کر رہے ہیں پنڈی میں بھی جا رہے ہیں دسترخان پنڈی میں کھول لیں ایک ساپ جگہ دلوار رہے ہیں یہ دو کوہان والا اونٹ ہے جو سرما والا نے دیا ہے سائی بیریان ہم نے اب تک کئی ٹن گوش اید کے دونوں دنوں میں باڑھ دیا ہے سب سے چھوٹا بیل ہے چھے دانت کا آپ خیریہ سہیں بھائی آپ خیریہ سہیں دیکھیں یہ آج سبہ بھی ایک بھینسہ ایک ساپ نے ڈونیٹ کیا ہے وہ بھی دکھاتا ہوں یہ والا یہ دیکھیں کتنا بڑا ہے بہت بڑا بھینسہ ہے اور جو ہمارا والا بھینسہ تھا جس کا مو اور پانچوں چاروں پاؤں سفید ہیں وہ یہ والا ہے یہ بھی بہت بڑا ہے پاکستان میں کہہ لیں ایشیا میں کہہ لیں مستقین کے لیے کی جانے والی سب سے بڑی خربانی ہے جس میں سیکڑو جانور خربان کیے جاتے ہیں اور سارا گوش غریبوں کے گھروں میں اچھے بڑھ بڑھ پیکٹ بنا کے بیٹا آ رہا ہوں اچھے بڑھ بڑھ پیکٹ بنا کے ان کے گھروں پر دیا جاتا ہے درجنوں بچیاں بچڑے بھینسیں گائے بیل اونٹ جتنے سفید اونٹ جتنے بھی اس بار کراچی میں سفید اونٹ آئے تھے تقریبا ہم نے خرید لیے تھے تقریبا پنجاب سے بھی ہم نے خریدے ہیں پھر اس کے علاوہ جو سفید کے علاوہ اونٹ ہوتے ہیں وہ پھر بیل بچڑے دمبے بکرے آپ تمام دیکھنے والاں سے گزارش کروں گا سارا سال جی ڈی سی راشن بڑھتی ہے غریبوں میں سکول کی فیصے دیتی ہے کرائی دیتی ہے جو بچارے مزدور لوگ مر جاتے ہیں ان کی مئیتیں ان کے شہروں میں پہنچانے کا انتظام کرتی ہے جی ڈی سی کے مہانہ ڈونر بنے بھلے دس روپے دیں سو ڈالر دیں ایک ڈالر دیں ایک پونڈ دیں لیکن ہر مہینے دیں جی ڈی سی کو کراچی شہر میں تین مردہ خانے بنانے ہیں مئیتیں رکھنے والے اپنی جانب سے اپنے محرومین کی جانب سے کسی بھی علاقے میں اگر ہم بھئی لگیا انجن لگیا انجن لگیا ماشاء اللہ سار تو آپ تمام دیکھنے والاں سے یہ گزارش کروں گا جی ڈی سی کو اگر کوئی سر خیریس ہیں آپ خیریس ہیں خیریس ہیں خیریس اگر کوئی شخص ہمیں زمین ڈونیٹ کر آ دے سجاد کیا تیاریاں سبھا کی کس طرح سے شروع کا کام دو منٹ دو منٹ اور سارے علاقوں میں سیٹنگ کی سیٹنگ بنی بھی ہے دو منٹ دے دو منٹ مردہ خانے کے لئے تو شاید میرے خیال میں ڈیرھ دو کروڑے کے لئے باگی کنسٹیکشن ہم خود کرا لیں گے مشینیں ہم خود لگا لیں گے ہمیں سرما والے شاید بھائی جو ہیں وہ بھی ایک مردہ خانہ بنوا کے دے رہے ہیں وہ بھی ڈھونڈ رہے ہیں سرچ کر رہے ہیں اور ہم خود بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بھی کرنے تو شہر میں تین انشاءاللہ بن جائیں ایک اورنگی ٹاؤن کی طرف بن جائے ایک لانڈی کی طرف آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس میں اور جو ہم اسپطال بنانے جا رہے ہیں اس کی زمین کے پروجیکٹ میں ہمیں سپورٹ کریں تقریباً اگر دس اکڑ کی زمین بھی ہو جاتی تو ہم ایسا اسپطال بنا دیں گے جو سارا سال لوگوں کا ہارٹ کا کٹنی کا کوئی بھی علاج آپریشن سب بلکل مفت کرے گا کوئی لوگوں سے پیسے نہیں لی جائیں گے ہم اس میں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے ہمارا ساتھ دیں اور اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں اگر کوئی مجھ سے راپتہ کرنا ہے میرا واتس اپ نمبر ہے 0334 313 میں ایک بار پھر آپ کو اپنا بتا رہا ہوں موبائل نمبر 0334 344 3313 یہ مجھ سے آپ واتس اپ اس پر راپتہ کر سکتے ہیں میں آپ سے جو بھی آپ مجھ سے مشورہ مانگیں مجھے رائے دیں گے یا مجھ سے کوئی نولیج لینا چاہے ہیں اسپطال کے حوالے سے یا آپ مجھ سے رائے لینا چاہے ہیں جو ہمارے کوڈ سٹوریج بنانا ہے ہمیں مردہ خانہ اس کے لیے تو میں آپ کو اس پر تمام تفصیلات بتا دوں گا اس کے لئے جی ڈی سی کے دسترخانوں پر سارا سال کھانا ہو رہا ہے اگر آپ کوئی بھی گھر یا جگہ ڈونیٹ کرنا چاہے ہیں دسترخان بنانے کے لیے old days home کے لیے یتیم کھانے کے لیے آپ دے سکتے ہیں جی ڈی سی کو اس ویڈیو کے لازمی شیئر کریں ادارے کا فون نمبر ہے 02136341059 میرا موبائل نمبر ہے 0334 344 3313 کل صبح سات وجے سے قربانی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ